بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلي و نصلي على رسول دل کریم امنا بعد فاعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یقو قولی صدق اللہ العلی العظیم میرے عزیز و محترم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ آنے والا سمجھ یعنی فیوچر میں ایسے حالات آئیں گے کہ آدمی ایک حالت پر برقرار نہیں رہ سکے گا شام کے وقت میں کچھ صفات اس کے اندر ہوگی اور صبح کے وقت میں کچھ اور صفات اس کے اندر ہوگی چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمایا بادیرو بالعامال کہ نیک عامال میں جلدی کرو یعنی عامال صالحہ میں جلدی کرو نیک عامال میں سبقت کرو کیونکہ فتنے تاریخ راتوں کی طرح نمدار ہوں گے تاریخ راتوں کی طرح نمدار ہوں گے اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا اور شام کے وقت میں منتر ہو جائے گا یعنی کافر ہو جائے گا اور شام کے وقت میں کافر ہوگا تو صبح کے وقت میں مسلمان ہو جائے گا یعنی ایک حالت پر برقرار نہیں رہ سکے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایسے وقت آنے سے پہلے پہلے نیک عامال میں جلدی کرو وہ فتنہ کب آئے گا کہاں سے آئے گا کس رس آئے گا کسی کو معلوم نہیں اس لئے اپنی زندگی میں اپنی حیات میں نیک عامال پر محنت کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر عامال صالحہ کو مضبوط کرنا چاہیے کئی ایسا نہ ہو کہ فتنہ نمودار ہو جائے اور وہ نیک عامال نہ کر سکے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ